اسلام علیکم دوستو میں ہوں وقاس اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں سروٹیک آج جس انورٹر کا ہم ریویو لے کے آئے ہیں چھوٹی سی انباکسنگ لے کے آئے ہیں وہ ہے سولر میکس کا اون ایکس پی وی نائن تھاؤزنڈ تو یہ انورٹر ایسا انورٹر ہے جس کا انتظار پچھلے ایک سال سے تھا بہت زیادہ ٹیسٹنگ اور بہت زیادہ لیب ٹیسٹنگ کے بعد یہ انورٹر مارکٹ میں آیا تو دوستو آپ کا ٹائم زیادہ زائے نہیں کرتے تو آئیں دیکھتے ہیں کہ اس انورٹر میں کیا کی چیزیں ہیں اور اس کے کی فیچرز کیا ہیں دوستو یہ باکس اس کا میں نے اوپن کر لیا ہے اور بہت ہی اچھی فٹنگ کے ساتھ یہ آیا ہے یہ سب سے پہلے اس میں ایک مینویل ہے اور انسٹالیشن گائیڈ ہے چھوٹی سی اس کے بعد اس میں یہ چنٹ کا ایک میٹر ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ اس کی میٹر کے ساتھ کمیونکیشن کیبل ہے یہ اس کی وائ فائی ڈانگل ہے اور یہ اس کا کافی ہیوی ڈیوٹی قسم کا سٹینڈ ہے ماؤنٹنگ سٹینڈ اور یہ ایک پیکٹ ہے جس میں اس کے ایم سی فور کنیکٹرز ہیں بہت ہیوی ڈیوٹی قسم کے راول بولٹس اور باقی سمان ہے یہ ہم آپ کو کھول کے ڈیٹیل میں دکھاتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں ہم اپنی مین پروڈک کی طرف جو کہ سورر میکس کا انورٹر ہے تو اس کو ہم باک سے نکال لیتے ہیں پھر ہم ملتے ہیں جی دوستو فائنلی یہ انورٹر ہم نے اوپن کر لیا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیزائن وائز یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے دلکش ہے اور بہت ڈیسینٹ ہے بہت زیادہ بھرا ہوا ڈیزائن نہیں ہے کمپنی نے ڈیزائن پر خاص فوکس کیا ہے کہ انورٹر جو کسی بھی گھر میں لگا ہوا ہو تو وہ دکھنا بھی اچھا چاہیے اور جہاں تک اس کے کی فیچرز کا تعلق ہے تو جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں یہ اپی سکسی فائیو ہے اور اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی اس میں آگے رینج آ رہی ہے جس میں بارہن کلو وارٹ ہے بیس بچیس کلو وارٹ تک کے انورٹر آ رہے ہیں اور یہ انورٹر پچھلے ایک سال سے لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کب لانچ ہوگا کب لانچ ہوگا پری بکنگ پر یہ سارا کنٹینر بک چکا ہوئے تو اب ہم اس انورٹر کے کچھ فیچرز دیکھ لیتے ہیں کیونکہ جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ یہ بغیر ایل سیڈی کے انورٹر آیا ہے اور یورپین سٹائل میں بنا ہوا ہے اس پہ بلو ٹھوٹ کے ذریعے آپ فون کے ساتھ کمیونیکیٹ کرواتے ہیں اور وای فائی کے ساتھ کمیونیکیٹ ہو جائے گئے اور سارا ڈیٹا اس کی سیٹنگ پیرامیٹر سیٹنگز اس کی زیرو ایکسپورٹ کنٹرول ہر چیز جو ہے وہ آپ کے فون پہ آ جائے گی باقی ڈسپلی پہ چند الیڈیز ہیں جس میں پی بی ہے بی ہے بیٹری ہے گریڈ ہے ای پی ایس ہے اور کام کی ہے اور الارم کی ہے ای پی ایس سپیشل ایک فیچر ہے یہ ڈیول آٹپٹ انورٹر ہے اور ڈیول آٹپٹ میں بھی اس کا سپیشل فیچر یہ ہے کہ چاہے آپ اس کو ڈیول آٹپٹ کے طور پہ یوز کر لیں کہ اپنا ہیوی لوڈ اس کے ذریعے کنٹرول کر لیں لائٹ جانے کی صورت میں ایسی بغیرہ جب آپ بند کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس کے ذریعے بند کر لیں اور بعض لوگوں کے گھروں میں جنریٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جنریٹر پہ اپنا سسٹم آن لائن کرنا چاہتے ہیں لیکن گریڈ فیڈنگ کی وجہ سے وہ آن لائن کر نہیں پاتے اس میں ای پی ایس کے پوائنٹ پہ سیکنڈ آٹپٹ کے پوائنٹ پہ آپ اس کو کنفیگر کر دیں گے تو جب جنریٹر چلے گا تو جنریٹر کو گریڈ فیڈنگ نہیں ہوگی اور بیک ایکس نہیں لگیں گے باقی اس انورٹر میں جو اس کے کنیکٹرز ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو اس کے کی فیچرز کے بارے میں بتاؤں گا جی دوستو سب سے پہلے اس کے بیٹری کنیکٹرز ہیں یہ بیٹری اس کے ساتھ لگ جاتی ہے لیتھیم بھی لگا سکتے ہیں اور کیوبلر بیٹری لگا لیں کوئی بھی بیٹری لگا لیں اس کے اندر بی ایم ایس بیلٹن ہے اس کے بعد اس کا یہ دسکنیکٹ سوچ آ گیا اس کے بعد یہ دونوں ایم پی پیٹیز آ گیا ہے سنگل سٹنگ ایم پیٹی ہیں اس میں دونوں طرح کے پینلز آپ لگا سکتے ہیں آپ کے پاس اگر کوئی پرانے پینلز موجود ہیں کوئی آٹھ دس پینل آپ کے پاس چار سو بچاس تین سو پینسٹ وارٹ کوئی اس ٹائپ کے پڑے ہیں اور کوئی آپ نئے پانسو چالیس وارٹ لگانا چاہ رہے ہیں تو دونوں طرح کے پینل الگ الگ سٹنگ پر لگ جائیں گے اس کے بعد یہ کنیکٹرز ہے یہ اس کی کمیونکیشن کی پورٹز ہیں تو یہ اس کے لیے اور میٹر کی کمیونکیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ میٹر میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ اس کا وائ فائی لگے گا اس کے بعد جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈیول آٹپٹ انورٹر ہے تو اس میں ایک لوڈ کا کنیکٹر ہے اور ایک جنریٹر کا کنیکٹر ہے یہاں پہ آپ جنریٹر بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ سیکنڈ آٹپٹ بھی لگا سکتے ہیں یہ ڈیول فیچر ہے جو کہ کسی بھی انورٹر میں نہیں ہے اس کے بعد یہ گریٹ کا کنیکٹر ہے تو یہ تو اس کے کنیکٹر ٹائپ آگئی باقی اس کے ساتھ کیا کیا ایسیسریز آ رہی ہیں تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے یہ اس کے یہ اس کے ماؤنٹنگ راول بولڈز ہیں بہت اچھی کوالٹی کے ایسیس کے راول بولڈز ہیں یہ اس کا سٹینڈ ہے جو کہ کافی ہیوی ڈیوٹی اور بہت موٹی چادر کا بنا ہوئے اور اس سٹینڈ کو فکس کرنے کے لیے یہ راول بولڈ دیئے گئے اور جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ راول بولڈ بہت ہیوی ڈیوٹی ہیں بڑے ویٹڈ راول بولڈ ہیں اس کے بعد یہ اس کے ایم سی فور کنیکٹرز آگئے یہ اس کی وائ فائ ڈیوائس آگئی یہ آپ پہلے بھی دیکھ سکے ہیں سولر میکس کے انورٹرز میں اور یہ اس کے کنیکٹرز ہیں تین طرح کے کنیکٹرز ہیں جن کے ساتھ رینچرز بھی ہیں اور یہ کنیکٹرز اس کے گریڈ لوڈ ون اور لوڈ ٹو کے لیے ہیں اس کے بعد یہ بیٹری کنیکٹرز بھی ساتھ دیئے گئے ہیں بہت عالی کوالیٹی کے بیٹری کنیکٹرز ہیں یہ اور یہ کمیونکیشن پورٹ بھی ساتھ دی گئی ہے اور سب سے آخر میں جو اس کی سب سے سپیشل چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے ایک چنٹ کا انرجی میٹر بھی اس کے ساتھ دیا ہے جو کہ آپ کے زیرو ایکسپورٹ کا کام بھی کرے گا اور اس کا ہر طرح کا ڈیٹا آپ کو دکھائے گا کہ یہ کیا ان ہو رہا ہے کیا آؤٹ ہو رہا ہے کتنے یونٹ آپ نے گھر میں کنزیوم کیے کتنے آپ نے وابڈا کو دیئے کیا لوڈ چل رہا ہے کیا وابڈا سے آ رہا ہے کیا وابڈا کو جا رہا ہے یہ لوگوں کا بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ ہم نے بجلی کتنی جنریٹ کی اور کتنی ہم نے گھر میں استعمال کی اور کتنی ہم نے وابڈا کو دی تو اس انورٹر میں تمام لوگوں کی یہ خواہشات جو ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں یہ انرجی میٹر ایک ساتھ آیا بہت ہائی کوالٹی کا انرجی میٹر ہے اور یہ اس انورٹر کے ساتھ کمپنی نے دیا ہے تو اب ہم آ جاتے ہیں انورٹر کے کی فیچرز کی طرف یہ انورٹر جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آئی پی سکسٹی فائیو ہے اور اس کے بعد اس انورٹر کی جو وولٹیج رینج ہے ایمپی پی ٹی کی وہ پانچ سو پچاس وولٹ ہے اور پندرہ مندرہ امپیر کے دو ایمپی ٹی ہیں اور بیس امپیر ان کا شارٹ سرکٹ کرنٹ ہے اور اس انورٹر میں ڈیول آٹپٹ ہے اور کیونکہ یہ چھے زار وارٹ کا انورٹر ہے تو آپ کچھ لوڈ ایک آٹپٹ پہ چلا سکتے ہیں کچھ لوڈ دوسری آٹپٹ پہ چلا سکتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی خوبی ہے ہے کہ آپ جب رات کے وقت سو رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لائٹ جب جائے تو ہمارا ایر کنیشنر بند ہو جائے لیکن بیٹریاں ہماری سیو رہے ہیں بعض اوقات لائٹ لمبی چلی جاتی ہے تو آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں ساری آئپ کے تھرہو ہے اور وہ سارا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے اس کے بعد اس انورٹر میں بہت طرح کی سیفٹی ہیں دی گئی ہیں ان بیلڈ ایس پی ڈیز ہیں کیونکہ یہ ایپی سکسٹی فائیو ہے اور بہت لمبی لائب والا انورٹر ہے تو اس کی ورنٹی بھی اس حساب سے بہت بڑی ہے تو نو زار وارٹ اس کو پینل لگتے ہیں اور چھ زار وارٹ کا یہ انورٹر ہے کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ نو کلو وارٹ کا انورٹر ہیں جو بھی موڈل ہوتا ہے وہ اس کی پینل کپیسٹی کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے اگر اس کو نو زار وارٹ پینل لگاتے ہیں تو جو گھر کا لوڈ ہے اس کے بعد جو ایکسٹر پاور بچے گی وہ یہ گریڈ کو فیڈ کر دے گا تو آپ اس میں ان بیلڈ کیونکہ زیرو ایکسپورٹ ڈیوائیس ہے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ میٹر ساتھ ملا ہے تو وہ آپ اس کی ایکسپورٹ کو اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکتے ہیں پاکہ آپ اس انورٹر کو جب لگائیں گے کیونکہ یہ انورٹر نیچرل کولنگ کے ساتھ ہے نہ کوئی فین ہے نہ کوئی چیز ہے ایپی سکسٹی فائیو ہے بڑا ہیٹسنگ ہے تو جب آپ اس انورٹر کو یوز کریں گے اس انورٹر کو انسٹال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا اور اس انورٹر کی پرائز اور اس انورٹر کی کسی بھی قسم کی ہیلپ کے بارے میں آپ کو کوئی بھی معلومات چاہیے تو ہمارے نمبر جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں تو آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور سسٹم انسٹالیشن کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی ہے اللہ حافظ